ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ فسادات کمینل ریوٹس ہیں سو کے قریب ہو گئے ہیں بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ ستر ہوئے ہیں تو سال بھر میں ستر پچھتر واقعات کا ہونا کوئی معاملی بات نہیں ہے یہ تو بڑا بھیانک سا ہو گیا چالیس آدمی سے مارے گئے لیکن ایسے خدا جانے کتنے واقعات کتنے قیسسوں ہیں جس میں کمینل ریٹس مہار ہوئے ہیں تو اس تمام باتوں کو سامنے رکھ کر مسلمان تنظیموں نے ابھی دو دن پہلے جو پریس کانفرنس ہوئی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ جب آپ لوگوں کی جان مال کی حفاظت نہیں کر سکتے تو آپ کو رہنے کا حق ہی نہیں ہے سینٹرل گورنمنٹ فوراں اس سفارش پر عمل نہیں کرتی وہ بھی سوچے گی کہ بھئی اس کا وہاں صدر راج نافذ کرنا مفید ہوگا نہیں ہوگا وہ ان کے حق میں جائے گا نہیں جائے گا یہ سب باتیں وہ بھی سوچے گی اور امین یہ نظر نہیں آتا کہ سینٹرل گورنمنٹ اتنا بڑا کوئی اقدام کرے گی ہم رشد تو ڈال رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ کوئی بڑا اقدام شاید نہیں کر سکے گی تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ ساری ذمہ داری بنیادی طور پر حکومت کی ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ لوگوں کی جان مال محفوظ ہیں یا نہیں ہیں ہم معلوم ہے کہ ایسے مواقع پر دوسری پارٹیاں بجائے ہمدردی کرنے کے یا حالات کو خوابوں میں لانے کے سیاسی فائدہ اٹھاتے ہیں اب اسے بدنام کرنے کے لئے سمائے آجی پارٹی کو بدنام کرنے کے لئے ان کے موقع مل گیا تاکہ بی جبی بھی کہہ رہی ہے کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے تو یہ بات جہاں یہ تو وہ کریں گی ہی لیکن ان سے اس کی توقع کرنا کہ وہ حالات کو کنٹرول کریں گے اور چاہیں گے کہ بھی بی جے پی اگر پریشان نہیں تو ان کی منشانی دور ہو جائے یہ ان سے توقع نہیں کر سکتا ایک ایک خراب ماحول ہو چکا ہے کہ مسلم تنظیموں کو مل کے کلیرلی بول دینا چاہیے کہ مسلمانوں کو اس پی کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جو ایک گریب طبقہ ہے اس کے لئے بہت خائد پڑھتا ہے جو ایک ملے میں رہتا ہے وہ ان تنظیموں کی بہت اس کی لائف میں چیزوں کو بہت اثر پڑتا ہے سپیشلی جن کے اوپر افرک پڑھا ہے جو اپنی گاؤں زمینیں چھوڑ دے گئے ہیں کہ ان پر ایک میسیج دیر نہیں دینا چاہیے کہ ٹھیک ہے اب ایس پی ایک ایسی پارٹی ہے جو بلتی ہے ہم مسلمانوں کے لئے کام کرتے ہیں ہم مسلمانوں کی حمایتی ہیں اتنی ہی مسلمان زندگیہ انہیں خطرے میں ڈالی ہیں کہ اوپر لیے بولنی گینا چاہیے دیکھئے اس میں تھوڑی سی نزاکت ہے جب آپ کسی سے یہ کہتے ہیں کہ فلاں پارٹی کو نئی اقتدار منی رہنا چاہیے تو فوراں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر فرض کیجئے اس پی نہیں ہے تو کس پارٹی کا ہم ساتھ دیں تو آپ بی ایس پی کا نام لیں گے بی ایس پی کا بھی اس سے پہلے تجربہ ہو چکا ہے لیکن بی ایس پی کے ٹائم پر یہ بات ہے بی ایس پی کے ٹائم پر دنگے نہیں ہوئے تھے لیکن بہرحال اس نے مسلمانوں کو پوئی طرح نظرانداز کیا تھا یہ بات بھی تیہ ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی مسلمان شاید اس پر متفق نہیں ہو سکے ہیں ان کو سوچنا پڑے گا کہ یہ جب سوال اٹھے گا کہ بی ایس پی نہیں ہے ملائم سنگھ نہیں ہے تو کیا ماہ آتی کو ساتھ دیں ہم تو جب تک مسلمان تنظیمیں اس کا فیصلہ نہیں کر لیتی ہیں اس لئے دو ہی پارٹیاں ہی ہیں کانگریس ہے وہ کمزور ہے کانگریس پچھلے لوگ سوال ایلیکشن میں سب سے زیادہ vote لکھے ہیں اور آپ ملان سوال ایلیکشن میں بھی دیکھئے جو کانگریس کو اور آریل ٹی کو جو پورا vote time ہے کانگریس کو وہ جو ہے بہت کم وہاں ملے ہیں اور اس کی سیٹیں کو زیادہ نہیں بڑی ہیں وہاں لوگ سوال ایلیکشن میں پچھلے بار جو کانگریس کی سرکار آئی ہے اسے کس سیٹیں ملے تھے یوپ میں اہاں لوگ سوال کی بات کرتے ہیں لوگ سوال میں کیسٹ بہرحال نہیں ملی تھی میری معلومات کیتے ہیں بہرحال لیکن وہاں کوئی بھی پارٹی ان دو پارٹی میں غلاوہ مضبوط نہیں ہے بی جے پی بھی مضبوط نہیں ہے تو اب جب تک مسلمان اس کا فیصلہ نہیں کرتے کہ اب اس پی نہیں ہے تو بی اس پی چاہیے یا کوئی اور پارٹی کی بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں وہ اس وقت تک جو ہے یہ ہم نہیں چلائیں گے مسلمان جب تک یہ فیصلہ نہ کر لیں یہ تو وہی ہے فیصلہ کون کرے گا دیکھیں ایک اگر کون کرے گا مسلمان ہی کریں گے بھئی دیکھیں اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے لئے آپ چاہیں کہ بھئی ابھی فیصلہ کر کے یہ اعلان کر دو کہ ہم اس پی کے ساتھ نہیں ہیں بی اس پی کے ساتھ ہیں اتنی جلدی یہ فیصلہ نہیں ہوتا ہے الیکشن بھی بہرحال دور ہے اور اتنا آسان بھی نہیں ہے جب تک مسلم تنظیمیں چاروں پہلے ساتھ ورنہ ہوگا یہ کہ آپ کہیں گی کہ صاحب اب بی اس پی ہمایت کرو کچھ لوگ کہیں گے نہیں صاحب بی اس پی کہ ہمایت نہیں کرتے کانگریس کی ہمایت کریں گے کچھ لوگ کہیں گے کہ ہم ملائی مسلم کی ہمایت کریں گے تو ان میں پھوٹ ہو جائے گی جب تک مسلمان پوری طریقے سے ایک سو نہیں ہو جائیں گے اور جس طرح ان کا رجحان بنا ملائی مسلم کی حق میں ایسے ہی کسی پارٹی کا حق میں جب تک نہیں بنتا وہ جب رائے دیں گے تو ان کی رائے بٹی بھی ہوگی اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے تو اب یہ الیکشن میں وقت ہے تو پھر یہ وہی بات ہو گئی کہ ابھی ایس پی کے انڈر میں اتنے قتل و غارت ہوئی ہے پھر سے الیکشن آئیں گے تو اگر لوگوں میں سپیشلی مسلمان طبقے میں سے نہیں جاتا یا تو جو اگر میں یہاں پہ مجھے دکھ رہا ہے کہ ایس پی کے انڈر مجھے میرے فیملی کو نقصان پہنس رائے زہار سیادوں سے وہ بھی دیں گے لیکن جو دوسرا دے کوئی دوسرا کون ہوگا یہ سوال ہے نا میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پوری ایس پی میں کہیں رائٹ نہیں ہوئے نہیں دیکھیں میں کہہ رہا ہوں جن جن پاکٹس میں ہوئے ہیں نہیں ان کے علاوہ ان کے بارے میں بھی آپ یہ سوچیں کہ جہاں رائٹس ہو رہے ہیں وہاں بھی آپ کو کچھ بتانا پڑے گا نا ہوا ہی بات تھوڑی ہوتی ہے کہ ارے بھائی اب تم جو ہے کانگریس کی چلے یا وہ چران سنگھ کی پارٹی میں چلے جاؤ کسی کی ساتھ چلے جاؤ تم کچھ تو بتائیں گے آپ اور کچھ کہے بگر ایسی تھوڑی کہہ دیں گے تو مسلمانوں کو بہرحال اس کا فیصلہ کرتے بعد بہت سوچنا چاہیے ورنہ میری اقرائے ہوگی آپ کی اقرائے ہوگی کوئی عمل کے نتیجہ نہیں نکلے گا تو اس لیے جو ہے اس میں کچھ وقت لگے گا اب آپ جلدی سے چاہیں کہ جلدی سے یہ اعلان کر دو کر بھی دیں ابھی تو مسلمان کر نہیں رہے لیکن اگر کر بھی دیں تو وہ بٹی بھی رائے ہوں گی کافی مطلب میرے حساب سے تو بٹی بھی رائے اب ہونی نہیں چاہیے نہیں ہونی چاہیے نا ڈیر سال ہوگی ایک سو پانچ دنگے ہوئے میرے خال سے پچھلے ڈیر سال میں نہیں پچھلے ڈیر سال میں اب تک تو لوگ کم سے کم بتا رہے ہیں ستر کے خریب فسادات ہو چکے ہیں تو اب آپ اس میں جلدی نہ کریں کہ حساب لوگ ابھی فوراں فیصلہ کر دیں اس لئے کہ اب جو فیصلہ ہوگا وہ ایک طرفہ نہیں ہوگا جسے ملائم سنگھ کی طرف ایک رائے بن گئی تھی اب ایسی رائے ابھی مسلمان نہیں بنا سکیں اگر اسی صورتیں تو بٹے گا بہت جائے گا بہت ساروں اس نے مانگ گا یہ کہنا ہے کہ اس سے اچھا مایاواتی کی کچھ کر نہیں رہی تھی لیکن جان پہ تو آفت نہیں تھی ہم مایاواتی کس وقت حمایت کرنے نہیں بیٹھیں لیکن بہرحال اگر مسلمانوں کی رائے بنتی ہے تو یقیناً اوملائم سنگھ سے ہٹ کے ان کو ترجیح دیں گے کسی اور پارٹی کو بھی اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں کانگریس کو بھی آگے بڑھا سکتے ہیں کچھ اور کر سکتے ہیں کہیں نہ کہیں آپ کو ایک لیڈرشپ کی کمھی نہیں لکھتے مسلمانوں کے بیچ دیکھیں آپ لیڈرشپ کی کمھی نہیں لکھتے ایک آزم خان ایک چہرہ ہے اس پی میں کہ ہاں ایک مسلم فیض ہے لیکن کیا بس زیادہ سا آزم خان نے کہا دیا پروٹیسٹ کر دیا کوئی کہہ رہے کہ بھی بات نہیں چل رہی ہے کوئی کہہ رہے کہ وہ بیمار ہے کیا صرف ایک بھولی مسلم فیض بچا ہے مسلمانوں کو ریڈرشپ کی نہیں لکھتے یہ ہم نہیں کہتے ابھی مجھ سے صاحبت والوں نے فون پر پوچھا تو میں نے کہا کہ دیکھیں آزم خان نے اگر پروٹیسٹ کیا ہے تو وہ غلط نہیں کیا ہے اب آزم خان کی ہر بات سے اتفاق کرنا کوئی ضروری نہیں ہے پارٹی کے اندر اس کی آزادی ہونی چاہیے وہ باہر آکے ہنگامہ نہیں کر رہے ہیں پارٹی کے اندر بھی اگر کسی کو آزادی سے بولنے کا اختیار نہیں ہے تو وہ ڈیموکریٹک پارٹی تو کہیں نہیں کہیں جائے گی تو وہ اگر اس پر احتجاج کر رہے ہیں کہ بھی یہاں خون خرابہ ہو رہا ہے دنگے ہو رہے ہیں یا اور مسائل ہیں جسے اکلیش حکومت پورا نہیں کر رہے ہیں تو ان کا حق ہے اور اسے یہ کہیں پہلے میں پہلے میں اگر پروٹیسٹ دکھانے کیوں دیکھیں کوئی بھی بات کی بھی آپ کی دو دن پہلے کیوں نہیں کیا چار دن پہلے کیوں نہیں کیا جس وقت کوئی بات سامنے آئے اس وقت کی معنی میں دیکھیں نا کیا کرنا چاہیے یہ پروٹیسٹ آپ لگائیے جو دنگے شیل ہو گئے نہیں دیکھیں پروٹیسٹ ہی ایک وقت اب دکھا رہے ہیں آزم خان صاحب ہم نے آزم خان صاحب دکھانے مدتب ایک اندر انہوں نے کیا ان لوگوں سے بات چیت کی کیا نہیں کیا پہلے تو شروع میں بات آ رہی تھی ان کی تبہ ٹھیک نہیں ہے بعد میں صاحب واضح ہو گیا کہ صاحب اب تبہ تمہیں تب ٹھیک ہے بلکہ وہ اپنی ناخشی کا اظہار کر رہے ہیں اب اسے آقلیش کتنا ان کو آمادہ کریں گے اور ملائم سنگھ ان سے کیا وعدے کریں گے پہلے وہ ایک دفعہ استفادے چکے ہیں آلک بھی ہو چکے ہیں اب آئندہ ان کے ساتھ کیا ہوگا معامل ہم نہیں کہہ سکتے ہیں بارال اگر انہوں نے کروز ٹیسٹ کیا ہے تو وہ صحیح کیا ہے ہم اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے غلط کیا ہے اگر حکومت چاہے تو ابھی اگر پلس والے آ جائیں یا کچھ سوڑی سی جان ضرورت محسوس ہو فوج کی مدد لے لے تو حالات قابو میں آ جائیں گے اب یہ تو بھئی برسوں سے رہ رہے ہیں جاڑ بھی اور مسلمان بھی ان کے درمیان کوئی مسئلہ نہیں تھا آچانے کی مسئلہ پیدا ہو گیا جہاں جاڑ اکثریت میں تھے انہوں نے مسلمانوں کو بھگا دیا جہاں مسلمان اکثریت میں تھے جاڑ وہاں سے بھاگ گئے تو یہ جو صورت یہاں اس پر تو بہرحال قابو حکومت پا سکتی ہے نا نہیں پائے گی تو وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرے گی اور ڈیماکریسی میں اسی کا موقع رہتا ہے جب ہی اگر حکومت اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے تو چار سال بعد پانچ سال بعد آپ بدل دیجئے اسے